26 میں آئینی ترمیم کے لیے حکومت اور آپوزیشن نے اپنے اپنے مساویدوں کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے حکومت اور جے ایو آئی فے نے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنے مساویدے پارلیمانی کمیٹی میں پیش کر دی ہیں جن پر غور کے لیے وزیر قانون آزم نظیر تارر کی سربراہی میں زیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی مساویدہ آئینی ترمیم کے حوالے سے نہیں دیا ساگڈار کے علاوہ کمیٹی کے دیگر عراقین نے شرکت کی جبکہ ویڈیو لنک پر مولانا فضل رحمان اور پی ٹی آئی کے حصد کیسر بھی اجلاس میں شامل ہوئے تحریک انصاف کی طرف سے اجلاس میں پیریسٹر گوھر اور عمر ایوب نے شرکت کی ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران جے ایو آئی فے اور حکومت نے اپنے آئینی مساویدے پیش کر دیئے جن پر مشاورت جاری ہے حکومتی مساویدے میں تجویز کیا گیا کہ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی جس کے پہلے چیف جسس کا تقرر صدر مملکت وزریعظم کی ایڈوائز پر کریں گے آئینی عدالت کے دیگر ججز کے تقرر کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے گا جس کے سربرا چیف جسس وفاقی آئینی عدالت ہوں گے کمیشن میں آئینی عدالت کے دو سینئر ترین ججز ممران ہوں گے وفاقی وزیر کانون، اٹورنی جرنل، سپریم کورٹ بار کا نمائندہ اور چار آرکین پارلیمنٹ کمیشن کا حصہ ہوں گے سپریم کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن، چیف جسس سپریم کورٹ، پانچ سینئر ترین ججز، چار آرکانے پارلیمنٹ، وفاقی وزیر کانون، اٹورنی جرنل اور پاکستان بار کانسل کا نامزد نمائندہ شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے وفاقی آئینی عدالت میں چاروں صوبوں کی یقصہ نمائندگی ہوگی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسس کی مدد تین سال جبکہ عمر کی بالائی حد 68 سال ہوگی ہائی کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسس اور سینئر ترین ججز شامل ہوں گے ہائی کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے صوبائی وزیر کانون اور ہائی کورٹ بار کا نمائندہ کمیشن کا حصہ ہوں گے جی وفاقی آئینی عدالت کے باقی ممران کا تکرور صدر چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے ہائی کورٹ کے لیے جج کی کم از کم عمر چالیس سال تین سالہ عدالت اور دس سالہ وقالت کا تجربہ لازمی ہوگا جج کی برطرفی کے لیے وفاقی آئینی کونسل قائم کی جائے گی کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منظوری صدر دیں گے وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا چاروں سبائی آئینی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپین وفاقی آئینی عدالت میں دائر ہو سکے گی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تین سینئر تین ججز میں سے ہوگا وقال سکتی جیو نیوز اسلام آباد ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجاز کی میز بانی کرے گا وزیراعظم شہباز شریف افوت کے سربراہان سے اہم دو طرف املاقاتیں بھی کریں گے رکم ممالک چین ڈروز بیلاروز قاجقستان کرغزستان تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائی آزم اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے ایران کے اول نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے اشراس میں معیشت تجارت محولیات کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور سماجی روابیت پر خصوصی تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا اب آپ کو بتائیں پی ٹی آئی میں ایس سی او کانفرنس کے موقع پر احتجاج کرنے پر پھوٹ پڑ گئی ہے پارٹی سینئر لیڈیشپ نے بینر اقوامی کانفرنس کے دوران اسلام آباد میں احتجاج پر تحفظات کا اضحاد کر دیا ہے جانگردی نیوز کیلٹر انویسٹیگیشن انسار ابباسی کی خبر کے مطابق وزیر علیہ خیبر بختونخواہ علی امین گنڈا پور بھی کانفرنس کے موقع پر احتجاج کے مخالف نظر آئے ان کے علاوہ بیریسٹر گوہر علی خان، اسد قیسر، حامد خان، علی محمد خان اور راوف حسن بھی پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کے مخالف ہیں خبر کے مطابق سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں پندرہ اکتوبر کا احتجاج منسوخ کرنے پر غور کیا جائے گا احتجاج کے مخالف راہنماؤں کا موقف ہے کہ سترہ اکتوبر کے بعد تو احتجاج کی اجازت مل ہی جائے گی پارٹی میں فیصلہ سازی پر بانی پی ٹی آئے سے سینئر لیڈرشپ کو بیٹو پار دینے کی بھی بات ہونے لگی ہے دوسری طرح پارٹی میں شہباز گل، حماد ازہر، خالد خرشید اور حافظ فرہد گروپ پندرہ اکتوبر کو ہی احتجاج پر بزر ہیں عمر ایوب پہلے احتجاج کے مخالف تھے بعد میں ہامی ہو گئے پی ٹی آئے اگر پندرہ اکتوبر کو احتجاج کا فیصلہ کر ہی لیتی ہے تو حکومت نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی وزیر خواجہ آصف نے ممکنہ احتجاج کے جواب میں حکومتی حکومت عملی کو ایک لفظ ایبسلوٹلی نوٹ میں بیان کر دیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئے کو اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت قطع نہیں ملے گی ریاست کسی بھی احتجاج کو پوری قوت سے روکے گی ترجمان پی ٹی آئے شیخ وقاس اکرم نے کہا کہ پی ٹی آئے کے 98 فیصل درکار کی رائے پندرہ اکتوبر کو احتجاج کے حق میں ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کر چودہ تاریخ پر بانی پارٹوڑی نوماوں کو بانی پی ٹی آئے سے ملعقات کی اجازت نہ دی تو پندرہ اکتوبر کو ہر حال میں اسلام آباد جائیں گے اور احتجاج کریں گے تحریک انصاف کرنماست قیصر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئے اور کینے اسیمی کے گھروں پر چھاپے مالے جا رہے ہیں متعدد کارکنوں کو حراست پر لیا جا چکا ہے پی ٹی آئے کے نمبر ون مطالبہ ہے کہ کریک ڈان بند کیا جائے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ حکومت کا خصوصی کمیٹی کے ذریعے سب کو انگینج کرنا جمہوری طریقہ ہے لیکن زور زبردستی سے قانون سازی ہرگز قبول نہیں ہے کل رات انہوں نے دعویٰ بولا ہے اور جس طرح انہوں نے وہاں توڑ پوڑ کیا ہے جس طرح اس نے ملازمین کو مارا پیٹا ہے اور ان کے کاروار مجھے بتاؤ شیخ خوکاس کی کاروار کو کس نے بن کیا کیوں بن کیا بھئی تم لیجسٹیشن کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس اپنی نمبر ہو بس کرے آپ لیجسٹیشن ہم کسی چیز کے اوپر اگری کریں گے تو آپ کے ساتھ اگری کریں گے کسی چیز کے اوپر اگری نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے یہ زور زبردستی اس کا بات بھی نہیں کر سکتا ہمیں شدید تحفظات ہے ہمارے ڈاکٹرز کو اس کو ایکسرس دی جائے دیکھو ہم نہیں چاہتے میں آپ کو کٹیگاری آپ ہی نہیں کہتا ہوں گا ہم کسی طور پر نہیں چاہتے کہتے جا جو لیکن اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے تو ہماری پاسناس کا کیا رہ جاتا ہے نمبر ون مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو یہ کریک ڈاؤڈز کر رہے ہیں اور ہمارے ایم این ایس کو جو ہے نا یہ زور اور زر سی زبردستی سی ڈنڈے سی بندوق سی جو ہے نا اس کو ووڈ کیلئے مجبور کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں اور دوسرا جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ پیسی کی لائل سے کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں اس کو آپ جمہور طریقوں کو رہنے دیں ہم دیکھیں گے جو ہم برکل کا انفرسائی کے خلاف نہیں ہیں کراچے کے علاقے ڈیفنس میں رہائشی علاقے میں خام تیل کی لائن پھٹ گئی جس کے بعد پولیس کی جانب سے دو سٹکوں کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق پھٹنے والی خام تیل کی لائن کورنگی نیشنل آئل ریفائنری کی ہے جو کماری آئل ٹرمینل تک جا رہی ہے حاصل کے بعد مین لائن سے آئل کی سپلائے لائن کو بند کر دیا گیا ہے تبکہ آئل ریفائنری کے انجینرز نے بھی جائے وقوع کا معاینہ کیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لائن کی مرمت ہونے تک سڑک ٹرافک کے لیے بند رہے گی پولیس رینجرز اور ڈی ایچ اے کے عملے نے دونوں سڑکوں کو عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا تبکہ فائی ٹینڈرز بھی موقع پر کسی بھی ناخشگوار صورت حالت نمٹنے کے لیے موجود ہے سرگودہ میں نہر لور جہلم کا بند ٹوٹ جانے سے قریبی آبادی میں پانی داخل ہو گیا ہے پانی کے دباؤں کی وجہ سے سیم نالے کی پائپ لائن بھی پھٹ گئی ہے پانی بھڑنے سے قریبی آبادیوں کے گٹر ابلنے لگے ہیں جس سے مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے نہر لور جہلم میں اچانک شگاف پڑ جانے سے قریبی آبادی ہمیٹ ٹاؤن میں پانی داخل ہو گیا ہے لوگ محفوظ مقامات پر اپنا سامان منتقل کر رہے ہیں نہر کے نیچے سے گزرنے والی سیم نالے کی پائپ لائن بھی پھٹنے سے گٹر ابلنے لگے ہیں ریسکیو اور امدادی ٹیمیں نہر کا شگاف پور کرنے میں مصروف ہے حیدر آباد کے قریب کراچی ایکسپریس کی پٹری سے اتھرنے والی دو بوگجین کو الگ کر کے اپ ٹریک کو بحال کر دیا گیا ہے مختلف سٹیشن پر روکی گئی سٹرینیں روانہ کر دی گئی ہیں حادث میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ریلوے حکام کے مطابق کراچی ایکسپریس کو ہیدر آباد ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھیج دیا گیا جیسکی متحاصلہ بوگیوں کے مسافروں کو دوسری ٹرینوں میں ایجسٹ کر کے منزلوں کی جانے پر روانہ کر دیا گیا حادث کی ولے سے فرید سرسید گرین لائن ایکسپریس کی عام درست میں متحاصل ہوئی کراچی میں سی ویو پر چھاتی کے سرطان سے آگاہی سے متعلق واک کا انعقاد کیا گیا ہے تفصیل بتائیں گے قمر علی مستوی پاکستان میں چھاتی کے سرطان کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ہے کلفٹن میں سی ویو پر نشانے ہیدر پارک سے کلوک ٹاور تک اس آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ہے جناب پوسٹ گریڈویٹ میڈیکل سینٹر کے شعبہ ریڈیولوجی کی جانب سے اس آگاہی واک میں جناب پوسٹ گریڈویٹ میڈیکل سینٹر کے ماہرین ڈاکٹرز اور ساتھ ساتھ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے ڈاکٹرز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی کے لیے مختلف اسپتالوں کا رکھ کریں وقتاً فوقتاً خواتین جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کرائیں ڈاکٹرز سے رجوع کریں کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ چھاتی کے سرطان کیسز جو ہے وہ دن و دن بڑھتے جا رہے ہیں اس آگاہی واق میں شرکت کرنے کے لیے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق کرنے والے افراد شریک ہو رہے ہیں اس واق میں اور ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد جس میں خواتین بچے اور مرد شامل ہیں اس واق میں شریک ہو رہے ہیں پاکستان فرکٹ بورڈ کے چیمین محسن نقوی نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں تمام منٹورز اور سیلیکشن کمیڈی کے راکین کو بلائے گئے ہیں مستقبل کے حوالے سے لانگ ٹرم پالیسی پر مشاورت کی جائے گی ذرائع کے مطابق اجلاس میں تمام منٹورز اور سیلیکشن کمیڈی کے راکین کو بلائے گیا ہے جس میں مستقبل کے حوالے سے لانگ ٹرم پالیسی پر مشاورت ہوگی جبکہ ٹیم کی حالیہ ناقص کارکردگی پر بھی غور کیا جائے گا دوسری جانب انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے سکوارٹ کے لیے سیلیکٹرز نے مشاورتی عمل مکمل کر لیا ہے سیلیکٹرز ملتان میں پچھ کا معاینہ کرنے اور کپتان اور ہیڈ کوچ سے ملاقات کے بعد اب لاہور میں ہیں اسکوارٹ کا اعلان چیئرمن کی منظوری سے کیا جائے گا ایک سینئر بیٹر اور ایک سینئر بالر کو آرام دینے کی تجویز ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ پندرہ اکتوبر سے کھیلا جائے گا جیو سوپر سیریز کے تمام میچ براہ راست نشر کر رہا ہے اسطور قدرتی وسائل حسین اور دلفریب نظاروں برفیلے پہاڑوں جھیلوں اور دیگر خوبصورتی کی وجہ سے سیاہوں کا اہم مرکز ہے لیکن قراب سڑکوں کی وجہ سے سیاہوں سمیت عوام کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے تفصیل بتائیں گے ناغا پربت کے دامن سے جیو نیوز کے نمائندے رفیولا خان آفری دی جی گلگت بلدستان کا انتہائی خوبصورت ترین زلہ اسطور جس کو اللہ تعالی نے ہر قسم کے قدرتی وسائل خسن اور دلفریب نظاروں سے نوازہ ہے میں اس وقت موجود ہوں ننگا پربت کے دامن میں جو کی میرے پیشے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہا ہے ننگا پربت جسے قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر بھی بہت سارے جو سیاتی مقامات ہیں روپل بیس کیمپ ہیں لا تو وہے وہ سیاہوں کے نظروں سے اوجل ہیں زلہ اسطور کے دو دیگر سیاتی مقامات کی بات کی جائے دومیل ہے اللہ والی جھیل ہے دیوسائی ہے کالا پانی ایریا ہے اور راما میڈوز ہے یہاں پر اس وقت بھی جو ہے سر سبز اور جو خوبصورتی ہے وہ سیاہوں کی توجہ کی مرکز بن چکی ہے تو دوسری طرف یہاں پہ جو اسطور کی جو سڑکے خاص کر اسطور ویڈی روڈ ہیں اور دیگر جو سیاتی مقامات کو جانے والی جو رابطہ سڑکے ہیں وہ ٹوٹ فوٹ کی شکار ہیں اور یہاں پہ سیاہوں کا عموماً شکوا رہتا ہے گلہ رہتا ہے کہ اگر ان سڑکوں کو بہتر کیا جائے خاص کر اسطور ویڈی روڈ اور شونٹر روڈ تعمیر ہو جاتی ہے تو پاکستان کا کم اس کم جو ہے آدھا بجٹ یہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے جی جی